ہیلو فینڈز بیلکم آپ کو میرے یوڈیوب چنل کے اندر اور آج میں آپ سے بات کروں گا مولی فیس کے بی بی کے کیئر کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مچھلی کے بارے میں مچھلی جل کی ادانی ہوتی ہے اور سب کے مند کو لباتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ٹینگ سائج کے بارے میں کہ یہ دیا آپ کو پاس مولی کے فرائز ہیں یا آپ کے باس مولی فیسے اس نے فرائز دی ہیں تو اس کا ٹینگ کا سائج کیا ہونا چاہیے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا فیس ایج کے بارے میں جو مولی کی ایج ہوتی ہے وہ میں اکسینٹ کتنے سال تک اچھے سے سربائیف کر جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹینگ سائز یہ دیا آپ کے پاس میں تیس سالیس بی بی ہیں تو آپ ان کے لیے ایک فٹ کا ٹینگ بہت اچھے سے بائی کر سکتے ہیں اور ایک کوشیس کریں کہ آپ کے پاس یہ کوئی بڑے سے بڑا ٹینگ ہے تو جلدی سے بڑے کرنے کے لیے ان سارے بی بیس کو کیریفلی اس والے ٹینگ سکنے ڈال دیجئے تاکہ یہ اچھے سے بڑے ہو سکیں کیونکہ جنہاں ان کو تیارنے کا موقع ملے گا یہ اتنا ہی اچھے سے گروہ کریں گے دوسرا میں آپ سے بات کرتا ہوں ان کی ایج کے بارے میں یہ چار سے لے کے پاس سال یعنی کہ فائیب ٹو سکس فور ٹو فائی بیئر تک بہت اچھے سے سربائیف کر جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس مولی ہے یہ میل ہے اور پیچھے آپ دیکھیں گے وہ فی میل ہے یہ بی بی دینے والی ہے اور یہ جو ہے یہ لگوک سکس مند کی مولی ہے اور میکسیم سائز ہوتا ہے چاہے آپ اس کو پاؤنڈ میں رکھئے کسی چیز میں رکھئے اور یہ اس کے بی بیز ہیں میں مولی کی بیٹ تیار کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دی ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سسکرائب پلس اپنے کچھ کلیکس میں جانکارد میں اپنے وٹس اپ گروپ اپنے کچھ فرنڈز کو آپ نے یہ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں بندے مہترم تینکیو فرنڈز